السلام علیکم دوستو میرا نام عبد الرحمن ہے دوستو آج میں کراچی کے میٹرک کے سٹوڈنٹس کے لیے دو بڑی خبریں لے کر آیا ہوں ایک خبر کراچی بورڈ کے میٹرک کے ریزلٹ کے حوالے سے ہے دوسری خبر کراچی بورڈ کے ریزلٹ کے بعد جو کالجز کے اندر ایڈمیشن کا جو پروسس ہے اس حوالے سے میں دوسری بڑی خبر آپ کے لیے لے کر آیا ہوں تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے اور جانئے ان دونوں خبروں کی ڈیٹیلز کے بارے میں اگر اس طرح کی ایڈیوکیشنل اور ایڈیوکیشن سے ریلیٹڈ ہر طرح کی نیوز آپ دیکھنا چاہتے ہیں اور پلس نائن میٹرک فسٹیر اور سیکنڈیر کے لیکچرز پلس ان کے نوٹس کے ساتھ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور اس بیل کے آئیکن کے اوپر بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ویڈیوز کے نوٹسکیشنز سب سے پہلے آپ کو مل سکیں چھلیے شروع کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ دوستو کالیج کے اندر ایڈیویشن جو میٹرک کا ریزلٹ ابھی آئے گا اور کالیجز کے اندر جو ایڈیویشن ہوں گے اس کا سندھ گورنمنٹ نے اعلان کر دیا ہے جی ہاں دوستو سیک کیپ یعنی سندھ الیکٹرونک سینٹرلائزڈ کالیج ایڈیویشن پروگرام دو ہزار انیس اور دو ہزار بیس جو ہے وہ گورنمنٹ آف سندھ نے شروع کر دیا ہے اور اس کا باقاعدہ طور پر آغاز کر دیا گیا ہے جی ہاں دوستو یہ جو سیک کیپ کا جو یہ پالیسی ہے اس کا گورنمنٹ نے باقاعدہ طور پر اعلان کر دیا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آن لائن اپلائے میٹرک بورڈ کراچی آن لائن اپلائے ادر بورڈ کینڈی ڈیٹس یہاں پر آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ دوستو لاسٹ ڈیٹ اس سیک کیپ جو کالیج کے اندر ایڈمیشن ہے جو کراچی بورڈ کے میٹرک کے سٹوڈنٹ ہیں ریزلٹ کے بعد جو کالیج کے اندر اپلائے کرتے ہیں اس کی گورنمنٹ کی طرف سے جو پالیسی ہے اس کا باقاعدہ طور پر اعلان کر دیا گیا ہے اسٹارٹ ہونے کا اور اس کی لاسٹ ڈیٹ بھی یہاں پر گورنمنٹ آف سندھ نے بتا دی ہے دس آگسٹ کالیج کے اندر ایڈمیشن لینے کی آخری ڈیٹ ہے کراچی کے اندر اور اس کے بعد یہ بھی اعلان کر دیا ہے گورنمنٹ نے کلاسس ویل سٹارٹ فروم ٹین ڈیز آفٹر دہ کلوزنگ ڈیٹ یعنی اس کی جو کلوزنگ ڈیٹ ہے اس کے بعد کالیج کے اندر آپ کی کلاسس بھی دس دن کے اندر لگ جائیں گی اس کے اندر تو دوستو یہ پہلی خبر تھی آپ کو دینی تھی کہ کالیج کے اندر ایڈمیشن کا جو پروسس ہوتا ہے جس کو سیک کیپ کہتے ہیں گورنمنٹ نے اس کا اعلان کر دیا ہے حالانکہ اس میٹرک کا ریزلٹ کراچی بورڈ کا نہیں آیا لیکن یہ اعلان گاؤبٹ نے کر دیا ہے دوستو دوسرا یہاں پہ میں آپ کو یہ جو سیک کیپ اس کا جتنا بھی پروسس ہے اس کے اندر آن لائن کس طرح سے اپلائی کرتے ہیں اور کیا کیا اس کے لیے ریکوائیڈ ہوتا ہے اور کون کون سی چیزیں اس کے لیے مین ہیں یہ سارا پروسس میں آپ کو ایک ویڈیو کے اندر سمجھاؤں گا جو کہ ویڈیو آپ کے پاس آئے گی ایک یا دو دن کے اندر آپ کے پاس آ جائے گی تو آپ بہ آسانی اس سیک کیپ کا جو فارم ہے بہ آسانی بھر سکیں گے میں آپ کو بھر کے بھی دکھاؤں گا اور پورا لائیو آپ کو دکھاؤں گا تو آپ کی جو بھی مشکل ہوگی جو بھی آپ کو پریشانی آ رہی ہوگی وہ آپ کی حل ہو جائے گی اور آپ کو کسی سے بھی پوچھنا نہیں پڑے گا تو دوستو دوسری خبر آپ کو یہ دینی ہے کہ یہ جو سیک کیپ کی جو پولیسی ہے اس کا تو اعلان کر دیا ہے آج سولہ جولائے ہے لیکن نہیں آیا تو اس سے یہ اندازہ ہم لگا سکتے ہیں کہ اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے دس اوگسٹ یعنی یہ جو فارم ہے اس کے لئے بھی گورنمنٹ آپ کو دسیاں پندرہ دن تو لازمی دے گی تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ کا جو میٹرک بورڈ کا کراچی کا ریزلٹ ہے وہ آپ کا ایک ہفتے کے اندر زیادہ سے زیادہ ایک ہفتے کے اندر آپ کا میٹرک بورڈ کراچی کا ریزلٹ آ جائے گا یعنی یہ کیونکہ آپ کو یہ جو اپلائے کرنے کے لئے بھی گورنمنٹ آپ کو دسیاں پندرہ دن تو دیتی ہے آج سولہ جولائے لیکن ابھی تک نہیں آیا لیکن یہ ڈیٹ آناؤنس کر دی ہے تو اس لحاظ سے آپ کا ریزلٹ جو ہے وہ کراچی بورڈ کا وہ آپ کا ایک ہفتے کے اندر اندر لازمی طور پر میرے مطابق آ جائے گا تو دوستو یہ دونوں خبر ہیں آپ کو دینی تھی جو کہ کراچی بورڈ کے حوالے سے تھی کراچی بورڈ کے سٹوڈنٹس کے حوالے سے تھی میٹرک کے جو سٹوڈنٹس ہیں تو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اس کو لائک کر دیں اگر آپ کا کوئی سوال ہے یا کچھ پوچھنا چاہتے ہیں یا کوئی بھی بات ابھی بھی رہ گئی ہے یا کچھ آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ کر سکتے ہیں آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ دوسرے سٹوڈنٹس کی بھی مشکلات حل ہو سکیں اور تاکہ وہ اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو کے اندر اللہ حافظ دوستو پاکستان زندہ بات